سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کائنات کے ایک واحد انسان ہے جن کو اللہ کریم نے موجزاتی طور پر وجود بخشا بغیر باپ کے پیدا ہوئے ان کی پیدائش کچھ اس طرح ہوئی اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی والدہ حضرت مریم کے پاس بھیجا علیہ السلام وہ آئے آ کر واقعہ بتایا کہ میں اللہ کی طرف سے آپ کو اولاد دینے کے لیے آیا ہوں تو وہ کہنے لگیں کہ مجھے اے میرے رب کیسے اولاد ہو سکتی ہے میری تو شادی نہیں ہوئی تو فرمایا تو جو اللہ چاہتے ہیں وہ پیدا کر دیتے ہیں یہ آپ کے ذمہ نہیں ہیں وہ ہمارے ذمہ ہیں ہم کر دیں گے تو ناظرین اس طرح پھر آج کے زمانے کے جو کرسٹن لوگ ہیں ان کو کچھ تو کرسٹن ان کو خدا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اور کچھ تو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک اور ساتھ میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اس زمانے کے لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا تو ناظرین آئیے آج کی ویڈیو میں یہ سب دیکھئے اور اس کے بعد آپ سنیں گے ڈاکٹر زاکینہ ایک صاحب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حالات ان کے موجزات اور کیا ان کو موت آگئی تھی دنیا میں یا اللہ کی طرف اٹھا لیے گئے یہ بھی آپ تحقیقی سنیں گے آپ سے گزارش ہے ویڈیو کا آخر تک لازمی سنیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا کئی لوگ عیسیٰ کو نہیں جانتے جیسر کو نہیں جانتے ہم کہتے جیسر خدا ہے خدا کا بیٹا خدا وہ آئے پویتر آتما سے پیدا ہوئے انسان سے نہیں پیدا ہوئے کہ کماری عورت سے جن میں ہو پویتر آتما سے جن میں ہے تیس سال کے ہوئے تین سال انہوں نے سیوا کی مردے اٹھائے لنگڑے لولے سب کو ٹھیک کیے اس کے بعد وہ مارے گئے ان کو سولی پہ چڑھایا انہوں نے کوئی پاپ نہیں کیا کوئی مشٹیک نہیں نکال پائے کھالی ایک ہی مشٹیک پہ ان کو سولی پہ لٹکا ہے وہ یہ کہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے اپنے آپ کو پرمیشور کا پتر کہتا ہے یہ ہی اسی آدھار پہ انہیں سولی پہ چڑھایا مرگے زندہ ہوگیں تیسری دن جی اٹھے سب کو دکھائی دیئے اور سب کے سامنے آسپان پہ اٹھا لیے گئے جو عیشو کو نہیں جانتا ہے پوری دنیا میں وہ کسی بھی دھرم کا ہو کسی بھی ریلیجن کا ہو وہ کہیں کا بھی ہو جو نہیں جانتا ہے وہ بھی جیزیس کی بات کرتا ہے بہن کا سوال ہے کہ آپ صاف طور سے یہ ثابت کر سکتے بائبل کے ذریعے سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ نہیں چڑھایا گیا تھا آپ بائبل کے ذریعے بائبل کے حوالے سے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کرسفائی نہیں کیا گیا تھا سولی پہ نہیں چڑھایا گیا تھا خصوصاً جونا کے ذریعے میں نے ایک مناظرہ کیا تھا ایک عیسائی پادری کے ساتھ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو حقیقت میں سولی پہ چڑھایا گیا تھا کے نہیں کہ وہ سولی پہ مرے تھے کیا نہیں اور یہ لف جو crucify ہے crucifixion f-i-x-i-o-n کے بالی ہے کہ انسان کو جب سولی پہ چڑھایا جاتا ہے اور انسان مر جاتا ہے اسے کہتے crucifixion c-r-u-c-i-f-i-x-i-o-n ایک دوسرا لفظ ہے اگر انسان کو سولی پہ چڑھایا جاتا ہے اور وہ نہیں مرتا ہے اس کے لئے کوئی لفظ نہیں ہے تو ایک لفظ جو ہم کہہ سکتے ہیں crucifixion c-r-u-c-i-f-i-c-i-o-n crucifixion means یہ کہانی ہے تو بہن کا سوال ہے کیا بائبل کے ذریعے یہ ثابت کر سکتے کہ اس سارے سلام کو سولی پہ چڑھائیں نہیں گیا تھا اور وہ سولی پہ نہیں مرے خصوصا یونیس علیہ السلام کے حوالے سے کئی بائبل میں ورسز ہے اس سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ عیسی علیہ السلام کو سولی پہ نہیں چڑھائیا گیا تھا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء میں تورہ نمبر چار آیت نمبر 157 میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے عیسی علیہ السلام کو مارا وما قتل ہو وما سلب ہو نہ ہی انہیں ان کا قتل کیا نہ ہی ان کو انہیں سولی پہ چڑھائیا وما قتل ہو وما سلب ہو ولیکن شبیالہ ان یہ صرف ایک دکھاوا تھا ان کو ایسا احساس ہوا اور جو اس میں اختلاف کرتے ہیں وہ لوگ شبہ میں ہیں کیونکہ ان کو نہ سولی پہ چڑھائے گیا تھا نہ ان کا قتل گیا وما قتل ہو یقینہ اور ان کو بے شک قتل نہیں کیا گیا تھا تو قرآن مجید میں صاف طور پہ کہا گیا ہے کہ عیسی علیہ السلام کو نہ قتل کیا گیا نہ سولی پہ چڑھائے گیا تھا یہ صرف ان کو لگا اور جو کوئی اس میں اختلاف کرتا ہے وہ شبہ میں ہیں ولیکن شبیالہ کیونکہ عیسی علیہ السلام کو نہ سولی پہ چڑھائے گیا نہ قتل کیا گیا ابھی یہ قرآن مجید میں کیونکہ لکھا ہے تو ہم مسلمان مانتے ہیں ہم بائبل سے کیسا ثابت کر سکتے ہیں کہ عیسی علیہ السلام کو سولی پہ نہیں چڑھائے گیا لکھا ہے گوسپل آف میتھیو میں چیپٹر نمبر ٹویل ورس نمبر تھٹی ایٹ میں کہ جب لوگ آتے ہیں اور عیسی علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک موجزہ دکھاؤ ہمیں نشانی دکھاؤ تاکہ ہم مانیں کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو عیسی علیہ السلام کہتے ہیں او ایویل اینڈ ایڈالٹی جنریشن to you except the sign of jona عیسی علیہ السلام کہتے ہیں انہیں نگالی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی نشانی دی نہیں جائیں گی کوئی موجزہ دی نہیں جائیں گا صرف sign of jona عیسی علیہ السلام کی نشانی no sign shall be given to you except the sign of jona for as jona was three days and three nights in the belly of the fish so shall the son of man be three days and three nights in the heart of the earth یہ ہے حوالہ gospel of matthew کا chapter number 12 verse number 38 سے لکے 42 تک عیسی علیہ السلام کہتے کہ تمہیں کوئی نشانی نہیں دی جائیں گی صرف نشانی یونیس علیہ السلام کی جس طریقے سے یونیس علیہ السلام تین دن اور تین رات مچھلی کے پیٹ میں تھے اسی طریقے سے میں دھرتی کے پیٹ میں تین دن اور تین رات رہوں گا ابھی ہمیں جاننے کے لئے کہ سائن آف جونا کیا ہے یونیس علیہ السلام کی نشانی کیا ہے ہمیں جانا پڑھیں گا the book of جونا ایک بائبل میں کتاب ہے جس کا نام ہے جونا یونیس علیہ السلام یہ کتاب صرف دو پیچ کی ہے یہ بہت چھوٹی کتاب ہے بائبل میں اس کتاب کی شروعات میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیغمبر یونیس علیہ السلام کو کہا تھا کہ اپنا پیغم پوچھاؤ آپ جا کے پیغم پوچھاؤ نینوہ کی لوگ کے طرف یونیس علیہ السلام بائبل کے مطابق کہتے ہیں وہ دھرتے ہیں کہ یہ لوگ کیا پیغم سمجھ پائیں گے اسی لئے نینوہ جانے کے بدلے وہ ایک کشتی میں سوار ہوتے جوپا کے طرف اور اس وقت ایک سپرستیشن تھا سپرستیشن مطلب اندھ وشواس تھا کہ اگر کوئی اپنے مالک کا کہنا نہیں مانتا اور مالک کی نام فرمانی کرتا ہے تو ایک سٹوم آ جاتا ہے سی میں دریاں میں ایک سٹوم آتا ہے تو سٹوم آنے کے وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کسی ایک نے اپنے مالک کی بات نہیں مانی یہ سب لکھا ہے بائبل میں بک آف جونا میں یونیس علیہ السلام کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے بائبل میں لکھا ہے کہ انہوں نے بات مان لیا اور کہا کہ میں اپنی مالک کا کہنا نہیں مان رہا ہوں اور نینوہ کے بدلے جھوپا جا رہا ہوں تو میری وجہ سے یہ سٹوم آیا سٹوم کو کیا کہیں گے دریاں میں سٹوم تفان تفان یہ تفان دریاں میں کیوں آ رہا ہے یہ تفان یونیس علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری وجہ سے آ رہا ہے کیونکہ میں میری مالک کی بات نہیں مان رہا ہوں اور اس وقت یہ اند وشواس تھا سپل سی جن تھا کہ جو مالک کی بات نہیں مانیں گا اس کو دریاں میں پھیکیں گے تو تفان ختم ہو جائیں گا تو یونیس علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری گلتے مجھے پھیکو تو کیا کرتے ہیں لوگ یونیس سلام کو پکڑ کے دریاں میں پھیکتے ہیں تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ یونیس سلام کو جب دریاں میں پھیکتے ہیں بائبل میں لکھا ہے تو یونیس سلام زندہ تھے یا مردہ تھے سسٹر وین جونا واس تھرون انٹو دی وارٹر ای وانٹو آسکیت ایک ویسٹین واس جونا ڈیڈو آلائیف زندہ تھے ماشاءاللہ صحیح فرما رہی ہے توفان اتنا زور کہا رہا تھا توفان میں اگر ایک زندہ انسان کو دالتے ہیں وہ توفان میں دریاں میں انسان مننا چاہیے لیکن یونیس سلام مرے یا زندہ تھے ماشاءاللہ صحیح جواب ہے کہ توفان میں مننا چاہیے لیکن کیونکہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے زندہ تھے اس وقت ایک مچھلی آتی ہے اور مچھلی ان کو نگل لیتی ہے مچھلی کی پیٹ میں یونیس سلام زندہ تھے یا مردہ تھے in the belly of the fish was Jonah dead or alive he was alive وہ زندہ تھے مچھلی کے پیٹ میں تین دن مچھلی یونیس سلام کو پیٹ میں لے کے بائبل کے مطابق وہ گھومتی ہے سارے سمندر گھومتی ہے تین دن تک مچھلی کی پیٹ میں suffocation نہ برابر سے انسان سانس لے سکتا ہے نہ جی سکتا ہے انسان کو مننا چاہیے یا جینا چاہیے مننا چاہیے لیکن یونیس سلام زندہ تھے یا مر گئے Jonah though he was three days he was there in the belly of the fish for three days the fish took him in the water he ought to die was Jonah yet dead or alive he was still alive he was still alive mashallah ابھی تک زندہ تھے بہن ساہی جواب دے رہی ہے تین دن کے بعد وہ مچھلی یونیس سلام کو اُلٹی کر دیتی ہے مطلب پیٹ میں سے بھانڈ نکلتے یونیس سلام اور وہ سمندر کے کنارے پہ آتے ہیں زندہ یا مردہ the fish vomits out Jonah please be upon him and throws him onto the shore when یونیس سلام when prophet Jonah was thrown on the shore was he dead or alive he was alive but unconscious alive but unconscious after some time did he gain consciousness or not yes he did finally he was conscious and alive alive so alive 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 miracle of a miracle of a miracle of a miracle وہ زندہ تھے ایک زندہ آدمی کو دریا میں جب پکتے مننا چاہیے نہیں مرتے ہیں زندہ رہتے موجزہ طوفان میں مننا چاہیے موجزہ مچھلی آکے نگل لیتی ہے منا چاہیے زندہ رہتے موجزہ مچھلی تین دن دن دک ان کو سمندر میں گھوماتی ہے مننا چاہے نہیں مرتے موجزہ مچھلی ان کو الٹی کرتی ہے دریا کے کنارے پہ وہ زندہ رہتے موجزہ موجزہ کا موجزہ کا موجزہ کا موجزہ ابھی یہاں عی obedience علیہ السلام کہتے ہے کہ جس طریقے سے یونیس علیہ السلام مچھلی کی پیٹ میں تین دن تین رات تک رہیں اس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام دھرتی کے پیٹ میں تین دن اور تین رات تک رہیں گے now sister i want to ask you according to you when jesus کا peace be upon him was in the sepulcher was he dead or alive he was alive he was alive so if he was alive then how was he crucified crucified means someone dying on the cross بہن کہہ رہی کہ عیسیٰ علیہ السلام جب ان کو لکھے کہتے ہیں قبر میں وہ زندہ تھے تو crucify ہونے کے لیے سولی پہ مرنے کے لیے انسان کو مرنا چاہیے تو وہ بائبل کے مطابق وہ سولی پہ لگایا گیا تھا لیکن مرے نہیں انہیں اتارا گیا تھا وہ زندہ تھے اور جب قبر میں لکھے گئے تھے سپل کر اس ٹیم وہ لمبی چوڑی قبر ہوتی تھی بھوگدہ ہوتا تھا بڑا بھوگدہ ہوتا تھا جس کے اندر انسان کھڑا بھی ہو سکتا تھا تین دن اور تین رات تک عیسیٰ علیہ السلام فرماتے کہ جس طریقے سے یونیس علیہ السلام تین دن اور تین رات مچھلی کے پیٹ میں رہیں اسی طریقے سے میں تین دن اور تین رات دھرتی کے پیٹ میں رہوں گا اس کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام زندہ تھے اگر زندہ تھے تو سولی پہ نہیں مرے ہو تو اسی لیے بائبل کے ذریعے ایک طریقہ ہے ثابت کرنے کے لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام صولی پہ نہیں مرے وہ زندہ تھے اور قرآن مجید کی بات صحیح ہے وَمَا قَتَلُوا وَمَا صَلَبُوا نہ وہ صولی پہ مرے نہ ان کا قتل گیا ہے یہ صرف ایک شک اور شباہ ہے ناظرین آپ سن چکے ہیں قرآن کریم کا حوالہ وَمَا قَتَلُوا وَمَا صَلَبُوا وَلَاكِن شُبِّحَ لَهُم کہ اس زمانے کے لوگوں نے نہ ان کو قتل کیا نہ ہی ان کو صولی پر چڑھایا لیکن ان کے سامنے تشبیح بنا دی گئی کہ انہی میں سے کسی ایک آدمی کو اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کی صورت جیسا بنا دیا یہ تفاصیت میں ملتا ہے تو ان جیسا بنا دیا شکل ان جیسی ہو گئی تو جو لوگ ان کے پیچھے تھے انہوں نے وہ اس ساتھی کو دیکھا کہ وہ تو شکل عیسیٰ علیہ السلام کی بن گئی ہے تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا کہ یہی عیسیٰ ہیں تو لہٰذا پکڑو اور ان کو صولی پر چڑھا دو اور اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے قَالَ إِنِّي رَافِعُكَ اور فرمایا کہ میں آپ کو متوفی کا ورافعو کا اپنی طرف اٹھا لوں گا اپنی طرف لے لوں گا آسمان کی طرف ان جاہلوں سے آپ کو نجات دوں گا اللہ تعالی نے اتنے میں ان کو اپنے پاس بھولا لیا آسمان پر اٹھا لیا زندہ حالت میں اور انہوں نے اس ساتھی کو اس بندے کو جن کو تشبیح دی گئی ان کی شکل و صورت دے دی گئی پکڑ کے سولی پر چڑھا دیا اور خوش ہونے لگ گئے بڑے مزے اڑانے لگے کہ ہم نے تو عیسیٰ کو پکڑ کے کیا کر دیا سولی پر چڑھا دیا ہے نعوذ باللہ من ظالک آج کے زمانے کے جو کرسٹن لوگ ہیں ان کا یہی عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا نعوذ باللہ ایسا نہیں ہے وہ اللہ تعالی کے ہاں ہیں وہ پھر قیامت سے پہلے دنیا میں تشریف لائیں گے دیکھیں ان کی زندگی ساری معجزہ ہی معجزہ ہے وہ بزاعت خود ایک معجزہ ان کا پیدا ہونا معجزہ اور پھر سب سے پہلا جو بڑا معجزہ زندگی میں ان کا شروع ہوا تو اپنی ماں کی گوت کے اندر وہ بات کر رہے تھے فرمایا کہ اللہ تعالی کا میں بندہ ہوں مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے اور مجھے اللہ تعالی نے کتاب عطا کی ہے کتاب بھی اللہ کی طرف سے ملی ان کو بائبل ملی اور ساتھ میں نبی بھی بنایا اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی کے اندر ان کو اللہ تعالی نے یہ ایک اختیار دے رکھا تھا فَأَنْفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ تِيرًا بِإِذْنِ اللَّهِ کہ وہ مٹی اٹھاتے تھے مٹی کا ایک پتلہ چڑیا سی شکل بناتے تھے اور اس میں پھونک مارتے تھے وہ اڑ کر زندہ ہو کر چلی جاتی تھی یہ اللہ کی طرف سے ایک کیا تھا بِإِذْنِ اللَّهِ 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 کی حکم سے تھا اور یہ ایک معجزہ تھا اسی طرح کوڑ والے برس والے کوئی بیمار لوگ آتے تھے تو حضرت ان کے اس جسم کے حصے پر جہاں بیماری تھی کیا کرتے ہاتھ پھیرتے تھے اللہ کی حکم سے وہ صحت یاب ہو جاتا تھا تو اس طرح کے معجزات بھی اللہ تعالی نے ان کو عطا کیے اگر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو ذکر کرنے لگ جاؤں تو میرے خال سے ایک گھنٹہ لگ جائے گا اور معجزات اور ان کے زندگی کے احوال ختم نہیں ہوں گے تو ناظرین میں یہاں پر اپنی گفتگو ختم کرنے لگا ہوں اور ساتھ میں یہ کہنے جا رہا ہوں کہ دیکھیں اپنے عقائد کی درستی کریں اپنے عقائد کی اصلاح کریں ہمارا عقیدہ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں خصوصا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں درست ہونا چاہیے صحیح ہونا چاہیے تاکہ ہم آخرت میں فلا پا سکیں اگر ہمارا عقیدہ غلط رہا اور آج ہم کرسچن لوگوں کے عقیدے کے مطابق اپنا عقیدہ بنا لیں انہی جیسا ہو جائیں تو پھر آخرت میں انہی کے ساتھ حشر ہوگا جہنم کے اندر پریشانیوں کے اندر مبتلا ہوں گے اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور ان کرسچن لوگوں کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین